اچھا یار آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے اس ٹائنٹ کی پمیش اس کی ٹھیک ہو گیا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دس فٹ ڈش کے اوپر لگا ہوا ہے اتنی ہے تقریباً یہ ایک فٹ ہے ایک فٹ پمیش ہے یہ ان ویرنگ والی جگہ سے یعنی کے علاقے یہ ویرنگ اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ ٹکی کے اوپر گورنگ لگا کر ویرنگ کا سائز کروا کر اس کے اوپر ویرنگ کی ہوئی ہے پھر اندر سے اس کے سراخ میں رکھے ہیں کہ یہاں سے سائٹ لگا کرنا تو آپ اس کو باہر ویرنگ کو نکال سکتے ہیں یہ سب ٹوٹل فورڈنگ ہے اور باقی رہی پھر ادھر کی پمیش پیچھے کی اگر یہ ایک فٹ کا ہے نا تو یہ تقریباً بھی ایک فٹ کا ہی لگے گا اچھے والا ہوئی ٹھیک ہو گیا باقی اس پٹی کی پمیش تقریباً تقریباً چودہ انچ بانتی ہے چودہ انچ ہو گئی یہ تقریباً دس انچ لگی ہوئی ہے اوپر یہ دس سے گیارہ فٹ کا سٹینٹ ہے اور اس کی پمیش دیکھ لیں یہ تقریباً بانتی ہے چھے سینٹی میٹر ڈائی سو ڈائی انچ ڈائی انچ بانتا ہے جس چھے سینٹی میٹر تقریباً بانتی ہے یہ میں نے کیسے بنایا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بنایا ہے میں نے اینگل لے کر اتنا چڑھا اس کے ساتھ ایک پٹی لگا کر ویڈنگ کر دی یعنی کہ یہ چینل بنا دیا انگل کا یہ وہ چیز لگی ہوئی ہے باقی میں تو آل آل موسٹلی یہ خود ٹوٹل آل ٹوین یہ ویرنگ کا سائز یہ اندر والے بوش ٹوٹل میں نے خود بنایا ہے خود یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈش ہے یہ یہ واز جو آرہی ہے جس کے اندر ویرنگ لگا ہوا ہے اس کی واز آرہی ہے جام ہوا بڑا ہے راڈ کے اندر مگر ڈش کی موومنٹ ہو رہی ہے راڈ آگے جا رہا ہے باہر اس کے اوپر کوٹر کا زور نہیں لگے گا یہ ویرنگ کے اتنی یعنی کہ نرمیاں اس کے اندر کوئی یرنگ کا مسئلہ نہیں ہے کسی قسم نرمیاں اس کے اندر یہ باس ویٹ کا سٹینگ رہا میرے پاس ste 650g شکریہ 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 موسیقی